بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں اور اوورسیز کی بھی اور یہاں پہ موجود جو لوکل بھی ہیں کہ سر کوئی انسٹالمنٹ والا کوئی ایسا آپشن دیں کہ جو سیف بھی ہو سیکیور بھی ہو جس کے اندر انویسٹرز کے لیے بینیفٹس ہوں تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور اس کے ریسرچ کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شارلس کیا میں نے اب سوچا کہ وہ آپ تک پہنچا سکوں یہ جی لاہور سمارٹ سیٹی تو لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے آج اس کی مکمل بریف مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کارنلی میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور کارنلی کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں جو بھی اس کے اندر بہتر ہی ہو سکیں گی میں انشاءالا وہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو چلیں دی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا لاہور سمارٹ سیٹی سب سے پہلے اس کی لوکیشن ڈسکس کر لیتے ہیں کہاں پہ آئے سر یہ لاہور سے باہر اس کی ٹوٹلی لوکیشن ہے یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر آ جاتا ہے اس کو لاہور رنگ روڈ سے جو ہے وہ اپروچ ہے اگر ہم لاہور سیالکورٹ موٹر وی کو دیکھیں تو وہاں سے ایزی ایکسس ہے مین اس کی اگر ہم اس کی لوکیشن کریں تو وہ آ جاتی ہے جی آپ کی مین جیٹی روڈ کے اوپر لاہور سمارٹ سیٹی آنگ روڈ وہاں پہ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اگر ہم اس کو سائٹ ویزٹ پلان کریں تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو مین بولیورڈ ہے ان کا وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً بن چکا ہے اور کارپٹ روڈز وہ ہو رہا ہے مین بولیورڈ اور اس کے علاوہ بھی مشینری بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے اب دوسری چیز ہے وہ ہے جی اس کا ڈیویلپر کس طرح ہے لیجٹ ہے کہ نہیں ہے کوئی اس کے پریویس پروجیکٹ کس طرح کے ہیں ایدھر انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اچھا اس کا ڈیویلپر ہے حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کا ڈیویلپر ہے جو کہ بڑا ویل نون ہے جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیٹڈ تھوڑا سا ان ٹچ ہے مارکٹ کے ساتھ وہ جانتے ہوں گے کہ جتنی بھی آپ کی ہائی ویز ہیں موٹر ویز ہیں وہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ کنسٹرکشن وغیرہ کی ہیں اس کے علاوہ گیس اڈ آئل سیکٹر کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں تو بڑا ویل نون اور اچھا لیجٹ جو ہے وہ یہ ڈیویلپر ہیں اگر ان کے پریویس پروجیکٹس کی بات کریں ریئر سٹیٹ کے اندر تو کیپٹل سمارٹ سیٹی ویری ریسیٹلی انہوں نے جو ہے نا یہ اینڈ آور کیا ہے اپنے انویسٹرز کو تو اس میں لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ کمائے ہیں اور بڑا ایک اچھا پاکستان کا پہلا سمارٹ سیٹی تھا کیپٹل سمارٹ سیٹی اور ایک کامیاب پروجیکٹ ہے اس وقت کا جو کہ اسلامباد میں آرڈی ایگزسٹ کر رہا ہے آرڈی وہاں پہ موجود ہے اگر اس کی بات کریں لاہور سمارٹ سیٹی تو یہ پنجاب کا واحد اور پہلا سمارٹ سیٹی ہے جو کہ جدید طریقی جدید طرزیں جو اس وقت کی کنسٹرکشن کی چیزیں ہیں اس کے اوپر یہ بن رہا ہے جس میں انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے پارک ہے سیوریل کا نظام بڑا اوٹسٹینڈنگ ہے وائڈ روڈز ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر تھیم پارک ہر وہ چیز جو ایک انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے وقت مجھے اپنی بیک اف دی مائنڈ رکھنی چاہیے تو وہ اس میں مجود ہے ریٹس بڑے ریزنیبل کے اوپر انہوں نے لانچ کی ہے اس نیزوں میں جو اس کی پانچ مرلا کی کٹنگ جو پہلے لانچ کی تھی وہ کی تھی تقریباً ساڑھے اٹھارہ لاکھ رپے کے اوپر جو کہ اس کے اوپر اون چل رہا ہے اس کے بعد اکیس لاکھ ساٹھ ہزار اس کے بعد تائیس لاکھ پچھاتر ہزار رپے فریش بوکنگ بھی موجود ہیں اون کے اوپر پرانی بوکنگ کے ریٹس بھی موجود ہیں پرانی بوکنگ کی فائلز بھی مل جاتی ہیں اسی طرح کہ سات مرلا اور بارہ مرلا انہوں نے لانچ کیا تھا تو اس میں بھی اون بغیرہ جو ہے وہ مل جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انویسٹر پیسہ کما سکتے ہیں کس طرح باقی جتنی بھی پرائیوٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں دے رہی ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز پرچیز کر لیا ہے تو جب تک وہ کمپنی اس اس کو سیل کرتی رہے گی آپ کی ری سیل ویلیو اتنی اچھی نہیں رہے گی آپ نے جب بھی پیچنا ہے اس کو مائنس میں پیچنا ہے یہاں پہ انہوں نے جو اس کیا پلاننگ کی ہے وہ بڑی اچھی کی ہے کہ وہ اس طرح کیا ہے کہ آپ ایک چیز بائی کی ہے اس کے بعد جو اگلا کمپنی نے ریڈ نکالا ہے جو اگلی فائز کمپنی نے نکالی ہے وہ اس سے اچھی پرائیس کی اوپر نکال لیں تو وہ جو آبیس طرح ساٹھ اٹھارہ لاکھ روپے کی ان کی پہلی بوکنگ تھی دوسری اکیس لاکھ ساٹھ زار کی تو یہ بیج میں دو ڈائی لاکھ روپے کا گیپ ہے یہ انویسٹر کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ اس میں سے ڈاؤن بیمٹ دیکھیں جو کہ تین لاکھ ساٹھ زار پہ ہے آپ اس کے اوپر جو ہے آپ پروفٹ گین کر سکتے ہیں اور لوگ کمار رہے ہیں اس وقت تو اس حوالے سے یہ اچھی سوسائٹی ہے اپروول کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے پاس اینو سی سارے موجود ہیں لڈی ایسے مکمل اپروفڈ سوسائٹی ہے ٹوٹلی اس کے کسی قسم کی کوئی لیٹی کیشن اس کی نہیں چاہ رہی تو آگے اس کے کمرشل بھی لانچ ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے لوگوں کا ایک انویسٹر کے جو ہے نا وہ بڑی اس کے اندر انٹرسٹ شو کر رہے ہیں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں اس کو آگے پرچیز کرنے پر جب بھی وہ لانچ ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ اپورچنٹی ہے اگر آپ ڈی ایچ ایسے سے باہر کسی جگہ پہ اپنے بجٹ اکنومیکل بجٹ کے اندر ایک اپروفڈ سوسائٹی دیکھت ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑا اچھا بینفٹ دے جائے گی اچھا گیند دے جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے بڑے مختصر آپ کو لاور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے بتایا ہے ان فیچر انشاءاللہ مزید اس کے اندر جو بھی ڈیویلمنٹ ہوں گی جو بھی اس کے آگے لانچنگ وغیرہ ہوں گی جو بھی اس کے آگے فائلز وغیرہ نکلیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں گا اسی کے ساتھ اپنے اوسترسلان تار کوئی حضرت دیجئے اپنا بہت خیار کیے گا جی اللہ حافظ اسلام علیکم